تمہاری خادلیت صرف یہی ہے کہ تمہارے دنوں میں مسلمانوں سے نفرت کونٹ کونٹ کے داندی گئی اور تم کو موقع اس لیے مل گا ہے کہ جب مسلمان کے گھر کو توڑا جاتا ہے تو نہ کلیش بولیں گے نہ کانگریس بولیں گی نہ بی ایس پی بولیں گی سب قاموش بیکھے رہے ہیں اور اگر کوئی احتجاج بلند کرتا ہے کوئی سچائی کو بیان کرتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے اور بھاک نہیں آیا یہ بھی تھیم ہیں یا بھلا ہیں بولو نہ تم بھی کیوں نہیں بولتے میں کہہ رہا ہوں کہ جو گورکپور میں ہوا ملک آزاد ہوا تو کیا تمہارے گولوالکر نے لکھا نہیں کہ ہم اس ترنگے کو نہیں مانتے تین رنگ اشب کہا تھا کہا تھا انہیں یہ ریکارڈ ہے گولوالکر نے کہا تین کی رنگے کے رنگ اشب ہے ہم اس کو نہیں مانتے بھارت کے آئین کو نہیں مانتے منصفریتی کو مانتے نکار رہے ہیں انکار کروگے آو بیٹھو بتاؤ بحث کرو پانچ منٹ میں فاک جاؤ گے شہیر اشواق اللہ ہمارے ہیرو ہیں مگر یہ لوگ ان کو بھول گئے جینا جینا کرو ادھر سماجوا دی تھی نا ان کے ساتھی بھی تھی نا اور بی جے پی کو موقع مل گیا وہ بھی تھی نا ارے آر ایس ایس والوں تم یہ تو بتا دو کہ تمہارا کیا رول رہا بھارت کی جنگے آزادی ہے مگر جب گپتہ صاحب کی موت ہوئی تو بابا اتر پردیش کے مکہ منتری گپتہ پریوار خاندان کے پاس پہنچ گئے بابا پہنچ گئے اور ہم کا اظہار کیا اور جا کر کہا اس گپتہ صاحب کی بیوہ سے کہا کہ آپ فکر مت کریے ہماری سرکار آپ کے ساتھ ہیں اور میرے خیال سے ان کو پچاس لاکھ کا چیک دیا گورمنٹ کی نوکری تھی پولیس کے لوگوں کو سچپینڈ بھی کیا اور ان کو گرفتار بھی کیا اور سماجوا دی پاٹی کے بہت جانے والے آپ کی اکیلیس نے کیا کیا گپتہ صاحب کے گھر گئے اور کہا بہن یہ کیس لاکھ کا چیک ہے یہ کیس لاکھ کا چیک ہے آپ بتائیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو انسان جب پولیس کی کسچڈی میں مرتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس نے خود سے خود کشی کر لی اگر وہ مسلمان ہے تو خود سے خود کشی کر لی اور اس کے باپ سے جھوٹ سے فرید دے کر انگو کا اس کا لگا کر لکھ دیا جاتا ہے اور اگر وہ مسلمان نہیں ہیں ارے میں زندہ بات کے نعرے اپنے نہیں لگانے والا سنو میری بات نہیں آپ سنو میری بات میں اپنے زندہ بات کے نعرے آپ سے مموانے کے لیے نہیں آیا ہوں کیونکہ آپ زندہ ہیں میں زندہ ہوں رسول اللہ کی امتیں زندہ رہے والے ہیں اور یاد رکھو یاد رکھو اس بات کو یاد رکھو اس بات کو کہ جب تک ہم زندہ ہیں دنیا آباد ہے جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں آیا میڈیا بوائز آسکی آباد کہ آج اتر پردیش کا چناؤں ہے تو بعض نادان بعض ناقلق اور سیاسی طور پر جن میں ابھی میچوریٹی پیدا نہیں ہوئی ہے جن کو بھارت کی تاریخ کا کوئی علم نہیں ہے کوئی اموٹا چاپ اگر ان کو لکھ کر دے دیتا ہے تو وہ بیچارے اپنی زبان سے کتھوٹے کی طرح اس کو رٹ کر کہہ دیتی ہے جس میں ذکر آجاتا ہے وہ شخص کا جس نے پاکستان کو بنایا اور بھارت کے دو دکڑے کیے میں اس تاریخ کا نہیں دورانا چاہتا ہوں بلکہ میں تھوڑا بہت پڑا لکھا ہوں کیونکہ جس شخص نے کہا تھا بلکہ نام لے لیتا ہوں جناب اکیلی شیادف نے جنا کا ذکر کیا میں مراد آباد کی سموارک سرزمین سے محترم جناب اکیلی شیادف کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کبھی تاریخ پڑھ لیجئے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ سردار پٹین اور جناہ نہرو اور کانگی سب بیریسٹر تھے تو اکیلی شیادف صاحب اصد الدین اویشی بھی لنکنزن سے بیریسٹری کرا ہوا ہے میں آپ کو بتانا دوری تمہیں بارس کو توڑنے والے کا نام اس ملک کو توڑنے والے کا نام اور پاکستان کو بنانے والے کا نام محمد علی جینا تھا کم سے کم آپ کو تاریخ پڑھنی چاہیے آپ اتر پردیش کے پانچ سال چیف مینسٹر رہے ہیں آپ آسٹیلیا سے پڑھے میں بیریسٹری پڑھ کے برطانیہ سے آیا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں کریں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں مولانا بولکلامہ ذات نے اپنی کتاب انڈیا بنس فریڈم میں اگر میں وہ تمام جملوں کو مراد آباد میں دہرہ دوں گا جو اس کتاب میں مولانا نے لکھے تو یقین جانی ایک بہت بڑا تنازہ کھڑا ہو جائے گا مولانا بولکلامہ ذات نے اس کتاب میں لکھا کہ کیسے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں نے ان کو مایوس کر دیا تھا مولانا بولکلامہ ذات بھارت کے اس دو تکڑے کے خلاف تھے کس کتاب میں مولانا نے لکھا کہ وہ کیسے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں کے پاس گئے اور ہر کانگریس کے اس وقت کے بڑے لیڈر نے مولانا کو مایوس کر دیا اور کیسے اس وقت کے کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں نے جس کا ذکرہ کیلے شیادف نے بھی کیا انہوں نے مولانا سے کہا تھا کہ نہیں اب ہم کس ملک کا پتھوارہ چاہیں گے اس کتاب میں مولانا نے لکھا کہ کیسے وہ انہوں نے دور 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 دا مہاتمہ گانی کے پاس جا کر یہ کہا کہ بھارت کے دو ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے مولانا کی دور دیل سگاہیں وہ دیکھ چکی تھی کہ پاکستان بنے گا تو ملک کے بھالات کس طرح سے بدلیں گے مگر اس وقت کے تمام قائدین نے مولانا آزاد کی دور اندیشی کو نہیں سمجھا ملک کے دو ٹکڑے ہو گئے مولانا نے اس کتاب میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ریزولوشن کی خلاف میں تقریر کی تھی مگر آج ہم کو یہ اسے پوچھا جاتا ہے بھارت کے مسلمانوں سے کہ پاکستان بنا تو ہماری وجہ سے بنا میں چالنج کرتا ہوں سنگ پریوار کے لوگوں سے بی جے پی کے لوگوں سے یا پھر یہ سماج والی پاکی کے جو لوگ تاریخ کو نہیں پڑتے بھارت کا اگر بٹھوارہ ہوا تو مسلمانوں کی وجہ سے نہیں بھارت کا بٹھوارہ ہوا تو جنا کی وجہ سے ہوا اس وقت مسلمانوں کو اوٹ ڈالنے کا پیار نہیں تھا وہی مسلمان اوٹ ڈال سکتا تھا جو سرمایہ دار تھا یا نواب تھا یا اس کے پاس اتنی زمین تھی یا اس کے پاس کوئی دگری تھی مسلمانوں کو مورد الزام کھلا کرنا بھارت کے دو ٹکڑے کا یہ سراسر جھوٹ ہے یہ مسلمانوں پر الزام ہے اور میں اس الزام کو نہیں مانتا بھارت کے گردوں کو کڑے ہوئے تو اس کی ذمہ دار کانگریس واقی ہے اس کے ذمہ دار وہ تمام اس وقت کے خائدین ہے ہم ذمہ دار نہیں ہے ہم نے تبھی پاکستان کو نہیں مانا ارے ہم تو بھارت کو اپنا دیش مانتی آئے ہیں اور مانتے رہیں گے ارے اگر ہماری وفاداریوں پر کوئی شک کرتا ہے تو پیارے آ جاؤ ہمارے خبرستان آج بھی اس بات کے گواہے کہ ہم سینہ کھان کر بھارت کی سمین میں سو رہے ہیں اور جب تدہ خیامت تک ہوتے رہیں گے اور جب حشر کا میدان ہوگا تو انہی خبروں سے مڑ کر انشاءاللہ آج بھارت کا میدان میں جائیں گے مگر ہم بر الزام لگانا یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے یہ سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ آج کل سب جنا کے بارے میں بات کر رہے ہیں کوئی جناب کہے گئے کہ اگر فلاں کو وزیر آزم جنا کو بنا دیا جاتا تو بھارت کا بیواجن نہیں ہوتا ارے آپ تاریخ کو نہیں جانتے آخر اتر پردیش کے چناؤں میں جنا کہاں سے آ گیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اتر پردیش کے چناؤں میں جنا کہاں سے آ گیا یہ جن کہاں سے پیدا ہو گیا ان کو نہیں مانتا اس جن کو تو ہم نے بھگا دیا پاکستان کو کہ جاؤ تم ہم نہیں جائیں گے یہ بھارت خانج آج میری کی سرزمین ہے ہم یہاں پر رہیں گے ہم بھارت سے پھول کے نہیں جائیں گے مگر بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں جنا کی بات اگر کر کے سمجھتے ہیں کہ اتر پردیش کے مسلمانوں کا اوٹ مل جائے گا اتر پردیش کے مسلمانوں نے ایک فیصلہ لے دیا ہے جنا کی ہمارے پاس نہ کبھی اہمیت تھی نہ رہے گی انشاءاللہ ہوتا اللہ ہمارے پاس ان مجاہدینِ آزادی کی اہمیت رہی مولاب الکلام آزاد کی جاہر برادران کی ان مجاہدینِ آزادی کی جنہوں نے انگرزوں کے خلاف جہاد کیا ان علماؤں کی جنہوں نے جہاد کا فتوہ کیا علماؤں فضلِ قیرابادی نے کالا پانی کی سزا کاتی اور فانسی کے فندے کو مسکرا کر چھوم دیا علماؤں فضلِ قیرابادی نے ساور کر کی طرح انگریزوں سے اپنی جان کی بھیگ نہیں مانگی علماؤں فضلِ قیرابادی نے کہا تھا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا میں فانسی کے فندے کو قبول کر لوں گا مگر انگریزوں سے اپنی معافی نامے کا حق نہیں لکھوں گا شہیرہ شواق اللہ ہمارے ہیرو ہے مگر یہ لوگ ان کو بھول گئے جنا جنا کرو ادھر سماجوادی جنا ان کے ساتھی بھی جنا اور بی جے پی کو موقع مل گیا وہ بھی جنا ارے آر ایل سیس والوں تم یہ تو بتا دو کہ تمہارا کیا رول رہا بھارت کی جنگ آزادی میں بتاو تمہارا کیا رول رہا بھارت کی جنگ آزادی میں کیا یہ بات سچ نہیں ہے آر ایل سیس والوں کہ تمہارا آر ایل سیس کا لیڈر نے اس وقت کہا تھا کہ مدلو پنگا انگریزوں سے مدلو پنگا انگریزوں سے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آر ایل سیس کے لوگوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مدلو پنگا انگریزوں سے آپ کہا تھے سن ستاون کی جنگ آزادی ہوئی آپ تو پائدائی نہیں ہوئے آپ کی پائدائی سننیس سوننیس کی ہے نینیانویں سال آپ نے چھڑڈی پہن کر لگ پھرایا بچوں کا بھم پہن پہن لیتی آپ نے پینٹ پہن لیا آپ تو اچھے ہی نہیں کہیں پر آ جا کر آپ ہم کو سکا رہے ہیں آ جا کر ہم کو بتا رہے ہیں بھارت سے محبت بھارت سے محبت ہم کو اتنی ہے کہ چپے چپے پر ہمارا خون بہایا گیا ہم اپنے خون کو بہا کر اس ملک کو آزاد کرمایا کہ یہ بات سچ نہیں ہے یہ آر ایسے سوالیں شروع کر دیئے ہم بے اولیاء اٹھانا کہ مسلمان عرب یہ بتا دو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ جب ملک آزاد ہوا تو کیا تمہارے گولوالکر نے لکھا نہیں کہ ہم اس ترنگے کو نہیں مانتے تین رنگ اشوب کہا تھا کہا تھا انہیں یہ نکارڈ ہے گولوالکر نے کہا یہ تین ترنگے کے رنگ اشوب ہے ہم اس کو نہیں مانتے بھارت کے آئین کو نہیں مانتے منصفرتی کو مانتے نکارڈ ہے یہ انکار کروگے آو پیچھو بتاؤ پیس کرو پانچ مینٹ پہ بھاگ جاؤگے پانچ مینٹ پہ بھاگ جاؤگے آپ ہم کو درست دینے آئے آپ کو معلوم ہی نہیں مگر یہ شروع ہو گئے چناؤ اتر پردیس کے اتر پردیس کے اور وہ شخص جو پڑوسیموں کا اس کو مطاون آ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان خوش ہو گا رہے ہیں مسلمان نہیں خوش ہو گا تم جانتے نہیں ہو مسلمانوں کی ذہنیت کو مسلمانوں کی تکلیف کو مسلمانوں کے مسائل کو اسی لیے لے کر جا رہے ہیں اس تاریخ کے اس واقعات میں جو موجودہ دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ پہلے تھا نہ اب ہے نہ انشاءاللہ مستقبل میں رہے گا میرے عزیز دوستوں اور مزرکوں صرف دوسری اہم بات یہ کہ جب بات تاریخ کی نکلی کانگریس کا ذکر ہوا تو اسی مراد آباد میں تیرہ آگست انیس سو اسی کو عیدگاہ میں پولیس کی فائرنگ ہوئی تھی کیا آپ کو معلوم ہے آپ کو یاد ہے کیا نوجوانوں آپ کو یاد ہے تیرہ آگست انیس سو اسی عید کا دن عیدگاہ میں پولیس کی فائرنگ ہوئی تھی مراد آباد میں کتنے لوگ مارے گئے تین سو مسلمان مارے گئے تین سو مسلمان مارے گئے تین سو مسلمان مارے گئے یعنی انگریزوں کے زمانے میں جلین والا بار جرنل ڈائر نے کیا تھا تو اس وقت کانگریز کی سرکار نے انیس سو سی تیرہ آگست کو تین سو مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا میں ابھی راستے سے آ رہا تھا ہمارے جاننے والے بزرگ تھے میں نے ان کو سلام کی اور کہا کہ میں آپ کے شہر کو جا رہا ہوں دوڑے منز کے سامنے کہا کہ میں آپ کے شہر کو جا رہا ہوں اور تیرہ آگست انیس سو اسی کے واقعے کا ذکر کروں گا تو اس بزرگ نے کہا کہ اصد الدین اویر سی میں اس وقت تیرہ یا چودہ سال کی عمر تھی میری میں اس کا چشمدی گواہ ہوں کہ جب میں بھاگ رہا تھا تو گولیاں میرے اطراف چل رہی تھی وہ شخص برطانیہ کو جاتا ہے وہ شخص کینیڈا کو جاتا ہے وہ شخص یورپ کو جاتا ہے اور ان کے الفاظ یہ ہے کہ اگر میں سردی میں بھی یورپ کینیڈا برطانیہ میں رہتا ہوں تو رات میں پسینے سوٹ جاتا ہوں جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں یہ واقعہ ہوا اس وقت مرہوم سید شہاب الدین ایم پی کا وہ لیڈر میں پڑھا ہوں جس میں شہاب الدین صاحب نے بتایا تھا کہ صرف پولیس کولیاں چلا رہی تھی کوئی فتر نہیں آیا تھا میرے عزیز دوستوں اور گزرگوں یہ واقعے کو اس لئے یاد دلا رہا ہوں کہ نوجوانوں کو اپنی تاریخ یاد رکھنا ہے اگر تم تاریخ بھول جاؤ گے تو تاریخ دھوڑائی گی یاد رکھو میں درانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں جو خاوم تاریخ کو بھول جاتی ہے تو تاریخ اس کو دھوڑائی جاتی ہے کہ دیکھو ایسا ہوا ہے اور ہوگا تو اس لئے بٹھانے کا مقصد ہی ہے کہ اس وقت بھی مسکر جب یہ واقعہ ہوا تھا تیرہ اگر سنیس سو ایسی کا اس وقت بھی اقباروں میں لکھ دیا گیا بہے بہے اقبارات میں کہ مسلمانوں نے پتر پھیکے تھے پتر پھیکے تھے ایس گھاں میں کون سا پتر ہوتا ہے گولیاں چلائی گئی تھی بڑے بڑے رائٹرز لکھتی ہے کئی کئی میکزین میں آگیا کے وہ پورا پڑھتے آیا ہوں مجھے یاد اچھی طرح سے سب نے کہہ دیا کہ مسلمان نے پتر پھیکے انیس سو ایسی اور آج ہم دوہزار اکیس میں کوئی حالات نہیں بگلے کوئی حالات نہیں بگلے جب پولیس مارنا چاہتی ہے مسلمانوں پر حکومت کی آدھر پر تو کہی تھی مسلمانوں نے پہلے حملہ کیا تھا پتر پھیکے تھے پتر برسائے تو ہم نے لاکھی چاج کیا نہیں سنے اس کے بعد ہم نے کھوک دیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگو یہ حالات ہیں اور یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج اتر پردیش میں دو دن پہ کل کا ایک واقعہ اور آج کا واقعہ اس کو سان میں رکھوا ہے گورکپور میں گورکپور میں بابا کی کانسٹنسی ہے گورکپور میں کسی مسلمان نے اپنے گھر کے اوپر ایک خنا جھنڈا لہر آیا تو پورا غنڈوں کا ٹولہ اس گھر پر پہنچ گیا گھر میں گز کر تو پھوڑ کی اور کہا کہ تُو نے پاکستان کا جھنڈا لہر آیا الٹھا گھر میں گز کر تو پھوڑ کی مسلمان پر کیس بھوڑ کر دیا بابا کی پولیس نے وہ پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے مگر نفرت اتنی پھیلا دی گئی ہے مسلمانوں کے تعلق سے کہ جہاں کا ان کو ہرا دکھتا یہ لال ہو جاتے ہیں جہاں ہرا دکھتا یہ لال ہو جاتے ہیں یعنی اگر آپ اسپین میں جائیں گے تو ایک ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک دکھاتے ہیں باہر کو لال دکھاتے ہیں وہ دھوڑتا ہے مارنے کی ان کا حال اسی طرح کا ہو پاکستان کا جھنڈا نہیں ہے تم لوگ اندے ہو تم لوگ جاہل ہو تم لوگ پڑے لکھے نہیں ہو تمہاری خادلیت صرف یہی ہے کہ تمہارے دنوں میں مسلمانوں سے نفرت کوٹ کوٹ کے دان دی گئی اور تم کو موقع اس لیے مل گا ہے کہ جب مسلمان کے گھر کو توڑا جاتا ہے تو نہ کیلیس بولیں گے نہ کانگریس بولیں گی نہ بی ایس پی بولیں گی سب قاموش بیکھے رہے ہیں اور اگر کوئی اتجاج بلند کرتا ہے کوئی سچائی کو بیان کرتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے اور ٹاک نہیں آیا یہ بھی ٹیم ہیں یہ بھلاں ہیں بولو نہ تم بھی کیوں نہیں بولتے میں کہہ رہا ہوں کہ جو دور اکپور میں ہوا وہ پاکستان کے جھنڈا نہیں تھا وہ ایک مذہبی جھنڈا ہم لگاتے ہیں میلاد کا جلوس نہیں جانتا ہے ہرہ جھنڈا رہتا ہے تو کیا پاکستان کے جھنڈا رہے ہیں وہ پاکستان کے جھنڈا میں نہیں جانتے مہر نفرت پھیڑا دی گئی تھے اور دوسرا واقعہ الطاف کا کاشگن کا واقعہ آپ کے سامنے ایک نوجوان بچہ ہے حضرت پولیس اس کو بکڑ کر تھانہ لے کر گئی اور یہ بہانے لے کر گئی کہ اس کے خلاف الطاف کے خلاف ایک کمپلین دی گئی کہ وہ کسی لڑکی کو لے کر بھاگا تھا پولیس لے کر جاتی ہے اور باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے جا کر اپنے بیٹے کو پولیس کے حوالے کیا میں نے خود ایک باپ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو لے جا کر پولیس کے حوالے کیا کچھ کر لو آپ کے احتخاط اس باپ نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی جو ان سالم پولیس والوں پر بھروسہ کر دیا باپ لے کر گیا پولیس پیشن تو بعد میں معلوم ہوا باپ کو کہ تمہارا بیٹا اس وطال میں دوڑو بھاگو باپ دوڑتا ہوا گیا اپنے قاندان کے ساتھ تو معلوم ہوا بیٹا مر گیا کیسے مرا تو بولے اس نے خود کشی کر لی پولیس ٹیشن میں کہاں پر کی تو بیٹو الخلا میں میں تو غلط کا ڈھائی فیل کی نل کی ٹوٹی کو اس کے گلے میں جو ہٹ تھا اس کا تاگہ نکال کر اس بچے نے اپنے گلے سے لگا کر اس کو ٹوٹی کو بن کر خود کشی لے لے واقعہ آشگنج کی پولیس تم کو تو بہت بہت انام ملنا چاہیے کہ ڈھائی فیل کی ٹوٹی پر پانی کی کوئی گلے کا وہ تاگہ نکال کر اپنے گلے سے بان کر ٹوٹی کو لگاتا ہے تب بھی تو اس کے پیر زمین کو ہی لگ رہے اس کے پیر زمین کو لگ رہے ہیں کیسے مرتا ہے بچہ معلوم ہوا میں کہہ رہا ہوں کاز گنج کی پولیس کے ہلتا آپ کو مارا پولیس ٹیشن میں وہ قتل کیا وہ قاتل ہے تم لوگ تم دشمن ہو بچوں کے تم دشمن ہو تم نے تمہارے پاس کیس آیا ارے تم تو ایسے تات نہیں تم تو مردر کرنا جانتے ہیں بچے کو لے جا کر مار دیئے اور طرف تماشا دیکھئے کہ اس بچے کے باپ آپ سوچئے کہ آپ بھی اپنے پیکنے اولاد ہیں مجھے بھی اولاد وہ آپ کا بیٹا ہے میرے بھائی وہ آپ کا بھائی ہے وہ آپ کا بیٹا ہے آپ کا بھائی ہے اگر تم مراد آباد میں بیٹھ کر یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں نہیں کاشگنج میں ہوا مجھے اس سے کیا کرنا ہے اگر تم اس بچے کے خن کو اپنے سینوں میں محسوس نہیں کرو گے تو مجھے شک ہوگا تمہارے مسلمان ہونے کا تم کو اس کا درد محسوس کرنا پڑے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کون ہے مومن وہ ہے اگر کسی کے پیر کے تنوے میں اگر چیزہ لگتا ہے تو مومن وہ ہے جو اپنے سینے میں اس کی تکلیف کو محسوس کریں اور صد تو یہ ہو گئی کہ اس بچے کے باپ سے سادے کاغذ پر انگوٹا لیں اور حضرت پولیس نے ماشاءاللہ کاشگنج کی پولیس آپ یقینا شیطان کی پہلی اولاد ہیں آپ کی پولیس کی پہلی اولاد ہیں جو پولیس والوں نے مارا تم شیطان کی اولاد ہیں تمہارے لچوے میں فرق ہے تمہارے لچوے میں فرق ہے میں کہہ رہا ہوں اس باپ کو جو اپنے بیٹے کو کھو دیا جس کو تم نے پولیس ٹیشن میں مردر کیا تم اس کی انگوٹے کے سائن لے کر اس پہ لکھ دیتے ہو کہ یہ بیٹے کے باپ نے یہ لکھا ہے کہ وہ پولیس کی تحقیقات سے مجموعی ہے اور میرے بیٹے نے خود کشی کر کے اپنی چاند دے اور پولیس والوں جنہوں نے حرکت کی کہ اگر تمہاری بیٹی تمہارا بیٹا ایسا مر جائے گا یا مار دیا جائے گا تو تمہارے دل پر کیا پہنچے گا یہ ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے اور آواز کیسے ہوتی ہے نہیں نہیں ہم نے بول دیا ہم بھی کنڈم کرتے ہیں اس کو دو لاکھ بجھا دیں گے تین لاکھ بجھا دیں گے انہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب گورکپور کے ہوتل میں گپتا صاحب کو پولیس میں مارا ان کی موت ہوئی ہم اس کا کنڈم کیا اور کنڈم کرتے رہے گے مگر جب گپتا صاحب کی موت ہوئی تو بابا اتر پردیش کے مکھے منتری گپتا پریوار خاندان کے پاس پہنچ گئے بابا پہنچ گئے اور ہم کا اظہار کیا اور جا کر کہا اس گپتا صاحب کی بیوہ سے کہا کہ آپ فکر مت کریے ہم ہماری سرکار آپ کے ساتھ ہے اور میرے خیال سے ان کو پچاس لاکھ کا چیک دیا گورمنٹ کی نوکری تھی پولیس کے لوگوں کو سچپینڈ بھی کیا اور ان کو دھرستان بھی کیا اور سماجوادی پاٹی کے بہت جانے والے آپ کی اکیلیس نے کیا کیا گپتا صاحب کے گھر گئے اور کہا بہن یہ کیس لاکھ کا چیک ہے یہ کیس لاکھ کا چیک ہے آپ بتائیے میرے عزیز دوستو اور گزر کو انسان جب پولس کی کسچڈی میں مرتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس نے خود سے خود کشی کر لی اگر وہ مسلمان ہے تو خود سے خود کشی کر لی اور اس کے باپ سے جھوٹ سے فرید دے کر انگوڈا اس کا لگا کر لکھ دیا جاتا ہے اور اگر وہ مسلمان نہیں ہیں ارے میں زندہ باد کے نعرے اپنے نہیں لگانے والا سنو میری بات نہیں آپ سنو میری بات میں اپنے زندہ باد کے نعرے آپ سے مموانے کے لئے نہیں آیا ہوں کیونکہ آپ زندہ ہیں میں زندہ ہوں رسول اللہ کی امتیں زندہ رہنے والے اور یاد رکھو یاد رکھو اس بات کو یاد رکھو اس بات کو کہ جب تک ہم زندہ ہیں دنیا آباد ہے جب ہم نہیں تو دنیا بھی نہیں آ رہا ہے یہ میرا فیت ہے مگر یہ حال دیکھیں آپ کہ ایک مسلمان مرتا ہے تو کوئی آواز نہیں اٹھتی ہے کیا میرے خون کی اہمیت نہیں ہے کیا میرے نوجوان کی زندگی کی خیمت نہیں ہے کیا میں کوئی جندی نالی کا کیڑا ہوں کہ بیت الخلا میں لے جا کر میرے بچے کو بیٹے کو مار دیا جاتا ہے کھڑی کے بازوں میرے بیٹے کی لاش کا پھیٹ دیا جاتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ اس لیے ہوا کیونکہ آپ کے پاس اتر پردیش میں کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس مپی بر تین چار مسلمانوں کے آپ کے اوکروں سے جیتے ہوئے کہ ایم پی امیلے ہوں گے آپ کے پاس خیادت نہیں ہے آپ کی لیڈرشپ نہیں ہے آپ متحید اگر ہو جائیں گے تو اتر پردیش میں انیس پرسنگ مسلمانوں کے خیادت بنے گی اگر اللہ اس الطاف کی روت اگر اللہ حکم لگا کے بولا اتر پردیش کے مسلمانوں سے کیا کہنا ہے تو الطاف کی روت پکار پکار کر کہے گی کہ گبتا مرا تو حکومت ہل گئی میں مر گیا تو حکومت نام تک نہیں لیتی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یاد رکھو نائنصافی کا علاج صرف رونے سے نائنصافی کا خاتمہ نہیں ہوتا ظلم کا خاتمہ صرف جذباتی نعروں سے قدم نہیں ہوتا حقوق کا حق کو حاصل کرنا صرف دعاوں سے نہیں ہوگا بلکہ دعا کر کے اس کو دیکھنا کہ میری دعاوں میں کتنا سارے میدان میں اترنا پڑتا ہے اور آپ کے پاس اصل الدین اویسی یہ کہنے کے لیے آیا ہے کہ آپ اپنی خیادت کو بنائیے لیڈرشپ کو بنائیے اتنی بڑی طاقت میں آپ رہتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں بہت ظلم ہو چکا ہے بہت لوگ مر چکے ہیں بہت سے ماں اپنے خوابوں کو چکنا چور ہوتے ہوئے دیکھا بہت سے ماں کی کوہ تجھل گئی بہت سے باپ کا اس کے بڑھاپے کا سہارا چھین لیا گیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں تم سے اور کی بھیق مانگنے نہیں آیا ہوں میں تم سے صرف یہ بھیق مانگنے آیا ہوں کہ اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنا لو ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنا لو تم اگر مجھے پسند نہیں کرتے کوئی بات نہیں مگر خدا کے لیے کچھ تو کرو اٹھو حرکت کرو میرے بھائی یاد رکھو میری اس بات کو یہ جو ظلم کا اندھیلہ ہے یہ رات بڑی لمبی رہنی والی ہے یاد رکھو تم میرے ایک ایک بات ایک ایک لفظ کو یاد رکھو یہ ظلم کے نیری رات بڑی لمبی رہنی والی ہے یقیناً اس اندھیلے کا خاتمہ اس وقت ہوگا جب تم اپنے مخدر کے فیصلے کرو گے اور کیسے کریں گے آپ جب آپ اپنی خیادت کو اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے اور جب آپ مسلمان اُتر پردیش میں اپنی لیڈرشپ کو بنائے گا تو کسی ہم مذہب کے اقلاف نہ تھے نہ ہے نہ رہیں گے کیا اُتر پردیش میں یادوان کے نیتا اقیلیش یادوان کے نیتا نہیں ہے کیا اُتر پردیش میں اقیلیش یادوان کے نیتا نہیں ہے کہ یہ آپ جواب دیجئے یا نہیں ہے کیا بہن جی جاکوان کی لیڈر نہیں ہے کیا یوگی اتناک تھاکروں کے نیتا نہیں ہے کیا اُم برقاش راجبر راجبروں کو اپنے خریب کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کیا نبریا پتیل کرمی اُٹ کو اپنے پاس لار لائے نہیں ہے آپ کیا کر رہے آپ کیا کر رہے سنسیاں میں اپنے آپ کو لیڈر بنانے کے لیے نہیں آیا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ مراد آباد سے ایسے لوگ اُفیں جو خود قیادت کرے جو پورا اُتر پردیش میں اتحاق کا پیغام دے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ پیغام دینے کے لیے عصد الدین اویسی آپ کے پاس آیا اگر میری کوئی بات آپ کو پسند نہیں آتی تو میں معذرت چاہتا ہوں میری زبان کربی اس لیے ہے کیونکہ میں سچائی بولتا ہوں میرے زبان سے نکلے والے الفاظ اگر آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو میرا مقصد تکلیف پہنچانا نہیں ہے میرا مقصد ہی ہے کہ آپ سوچئے آپ ایک فکر لے کر جائیے اپنے آپ سے سرال کرو میرے بھائی اپنے آپ سے پوچھو میرے دوستوں میری زدار ماں اور بہنوں آپ بھی سوچئے فکر کرئے میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی یہ فیصلہ لینا پڑے گا جب اتر پردیش میں ہر سماج میں اپنی اپنی قیادت کو بنا لیا اپنی لیڈرشپ کو بنا لیا تو آپ کیوں پیچھے ہوتے ہیں اور کوئی کہے گا کہ کیا ہم نے مراد آباد سے محترم جناب اسٹی حسن کو اپنی نہیں بنایا کوئی کہے گا کہ کیا سو دن ہوئے سی تمہارے ہیدر آباد سے آئے ایک کرکٹر کو ہم نے اپنی نہیں بنایا میرے بھائی آپ نے اپنی بنایا آپ نے خائد نہیں بنایا آپ نے کسی کو اپنی بنایا کسی کو نیتا نہیں بنایا آپ نے ایم پی بنایا مگر اپنی لیڈرشپ کو زمین پر پیدا نہیں کیا آپ نے کسی کو ایم پی ایم لے ضرور بنایا مگر وہ آپ کی تکالیف کو آپ کے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا میرے پاس ایک تصویر جس میں ہمارے ایم پی ڈاکٹر صاحب اسٹی حسن صاحب کی تصویر میرے پاس ہے کہ ڈاکٹر اسٹی حسن جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں وہ سماجوادی میں ہیں مگر انفرادی طور پر بڑی عزت کرتا ہوں جب میں تصویر دیکھا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی تک تصویر میں کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور ایک کرسی پر سماجوادی پارٹی کے راجعہ سبا کے ایم پی پروفیسر رام گوپال یادف صاحب پیر پر پیر دال کر بایٹھ رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کھڑے ہو کر ان کو کاغذ دے رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی بیزتی ہم برداش کریں گے آپ سوچو میری بھائی کوئی کہے گا یہ جذباتی تخریر کر رہا ہے آپ سوچو جب میں تصویر کو دیکھا تو بڑی تکلیف ہی ہے وہ گرسی پر بیٹھا ہے پیر پیر ڈال کر اور مرد آباد کا مسلمانوں کا ایم پی کھڑے ہو کر اس کو طاقہ دے رہا ہے دیکھ بھی نہیں رہا ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف میرے عزیز دوسٹ اور بزرگو یہ تم کہے گا لیڈرشپ اگر عزیز دین اویسی ہوتا تو پروفیسر رام گوپال کا ہاتھ پکڑ گا کہتا وہ دو پروفیسر آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھائی یہ مزاج پیدا کرنا پڑے گا آپ کو اس مزاج میں تبدیلی پیدا کرنا پڑے گا ہم غلامی نہیں کریں گے ہیٹ نہیں مانگیں گے برابری کا عصہ لیں گے انشاءاللہ ہوتا ہے ہر حصوص سے اس بات کہے کہ تم پروفیسر رام گوپال ہو تم پروفیسر ہو تم کو اٹھنا گوارہ کیوں نہیں ہوا اٹھ جاتے ہاتھ بلا لیتے مگر نہیں دکھانا یہ تھا کہ ہم لیڈر ہیں تم غلام ہو ہم لیڈر ہیں تم کھڑے رہو گے ہم بیٹھو گے نہیں مرد آباد کے مسلمانوں نہیں اتر پردیش کے غیور مسلمانوں اب ہم دری نہیں بیٹھائیں گے ہم ان کے لیے کرسی نہیں ڈالیں گے ہم ان کے سام میں ہاتھ جھکا کر نہیں کھڑے رہیں گے ہم ان کو اگر بیٹھائیں گے تو پہلے ہم بیٹھیں گے اس کے بعد یہ بیٹھیں گے اور آپ مزاج دیکھئے پروفیسر رام گوپال کا پروفیسر رام گوپال یادف کا مزاج دیکھئے ستا نہیں ہے اقتدار نہیں ہے اکیلیس مکہ منت نہیں ہے مگر اتنا غرور اتنا ہنکار ہے کہ اقتدار نہیں ہے مگر بتا کر رہے ہیں مسلمانوں کو مرد آباد کے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری آفشد و انگزارش ہے یہ بے ذاتی میں نہیں برداشت کر سکتا یہ بے ذاتی میں نہیں برداشت کر سکتا نہ میں کسی کے سام میں کسی سے اس طرح کا برداؤ کرتا ہوں ہم حیدر آباد میں دار السلام میں بیٹھتے ہیں لوگ آتے ہم سے بات کرتے ہیں اگر کوئی دینا چاہتا تو کھڑے ہو جاتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں مرد آباد کے میرے غیور نوجوانوں اپنی فکروں میں تبدیلی پیدا کرو آپ کب تک ڈرتے رہیں گے میں مندل سیلیکشن لڑے گی مندل سیلیکشن لڑے گی تو بی جے پی آ جائے گی میں اس کا جواب دے رہا ہوں اب آپ کو اس میرے اس دلیل کا میں جو مدہ یہاں پر اٹھا رہا ہوں آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں دو ہزار چودہ میں دو ہزار چودہ کے پارلیمانی چناؤں میں بی جے پی جیت گئی موڈی پدھان منتری بن گئے کیا کیا کیلش یادو دو ہزار سترہ کے اسملی کے انتخابات کانریس اور اکیلش مل گئے تو بے گانا چلتا تھا اس زمانے میں کہ یوپی کوئی نڑکوں کا ساتھ پسند ہے اور جیت گئے موڈی انیس کا چناؤ آیا تو بہنجی اور اکیلش مل لیے صرف پندرہ سید جیتے مباقی پارلیمانی نشست پر بی جے پی کامیاب ہو گئی آپ کب تک اپنے ورڈ کو خراب کریں گے بی جے پی کو رکنا ضروری ہے مگر کیا بی جے پی کو رکنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر مسلمان یہ سیکولر پارٹی کوٹ نہیں دیا توบولیں گے میاں اگر تم اور ڈیوائٹ ہوگا بی جے پی آ جائے گی اور اگر یادوں بی جے پی کوٹ دے گا تو بولیں گے ہاں چھوٹا بھائی ہے گیا ہوگا ہم بڑے بھائی ہیں یہ رکھ کیا ہے بتائیہ یہ کیا ہے بتائیہ آپ کا اوٹر بی جے پی کا اوٹ دے گا تو بولیں گے نہیں نہیں چھوٹا بھائی ہے یا ہم تو بڑے بھائی ہیں آپ کے ساتھ ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو بی جے پی کو روکنا ضروری ہے اور ہم نے بھی کہا ہے کہ منلس اتحاد المسلمین کا مقصد یہ ہے کہ اتر پردیش میں دوبارہ بی جے پی کی سرکار نہ بنے دوبارہ انشاءاللہ و تعالی یوگی عزت اناک اتر پردیش کا چیف پنسٹر نہ بنے یہ منلس کی کوشش ہے مگر منلس کی کوشش یہ بھی ہے کہ منلس کے امیدوار کانیاب ہو منلس کے امیدوار کانیاب ہو لوگ بولیں گے اصاود دین اویسی تمہارے اگر دس بیس انشاءاللہ امیدوار کانیاب ہو گئے تو کیا کروگے میں ان سے ایک ہی بات کہوں گا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں تین سو بی جے پی کے ایم پی ہے اور منلس کے دو ایم پی ہے اور جب دو کھڑے ہو جاتے تو پارلیمنٹ کے دوروں کی بات میرے دوست تعداد کام نہیں کرتی فیران سے مقابلہ کرنے کے لیے تعداد کام نہیں کرتی نمرود سے مقابلہ کرنے کے لیے تعداد کام نہیں کیا بدر کے مہدان میں تعداد نے کام نہیں کیا موتا کے مہدان میں کیا کام کرتی ہے اخلاص اور اخلاص کب پیدا ہوگا جب رب کریم سے محبت اور خوف ہوگا اگر تم تعداد تعداد کو دیکھتے روگے تو پھر کیا کروگے یاد رکھو اگر یہی ہماری سوچ رہی تو آئندہ بیس سال میں تم اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر کے بائٹ جاؤ میرے عزیز دوستو بزرگو گدھن نہیں محسوس کرنا سانس لو خواب دیکھو کہ جب دوسرے برادریوں کے لیڈر ہیں نیتا ہیں تو میرا کیوں نہیں ہو سکتا لیڈرشپ بناو خواب دیکھنا شروع کرو میں تم سے جو خواب کی بات کر رہا ہوں مراد آباد کے میرے غیور نوجوانوں بزرگو میری زدار مور بہنوں میرا خواب یہ نہیں ہے کہ تم آسمان پر جا کر تارے توڑ کر لاؤ یا چاند کی مٹھی دے کر آو یا سمندر کی خواب میں جا کر وہاں سے اس کی خواب اٹھا کر لاؤ میرا خواب یہی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کے لیڈرشپ ہو جس طرح راشمجان کی ہے تھاکوران کی ہے تلیتاؤں کی ہے یادواؤں کی ہے کرمیاؤں کی ہے راج بھراؤں کی ہے ارے کچھ وعا کی ہے کرمیاؤں کی ہے برہمناؤں کی ہے اگر کسی کی لیڈرشپ اس ملک میں نہیں ہے تو مسلمانوں کی مسلمانوں کی کوئی لیڈرشپ نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہی خواب کو لے کر بھارت کے کونے کونے میں پھرتا ہوں یہی خواب کو پورا کرنا چاہتا ہوں اور اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں پہلے بھی آیا تھا اب بھی آیا ہوں اور جب تک رب کریم زندہ رکھے گا میں آتا رہوں گا میں اپنا خواب آپ کا خواب آپ کو یاد دلاتا رہوں گا اس خواب کو پورا کرنا ہوں میں کہیں جانے والا نہیں ہوں جاؤں گا تو ایک دن زمین کی غزا بنوں گا مگر جب تک زمین پر رہوں گا اپنے حق کے لیے درتا رہوں گا اپنے امیدوں کو اپنے خوابوں کو پورا کرتا رہوں گا میرے عزیز دوستو اور بزرگو اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مراد آباد میں مراد آباد میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی پارٹی آتی وہ کہتی ہے کہ ہم گورمنٹ کی اونیسٹی بنائیں گے محترم اکیلے شیادہ ہوئے پانچ سال تمہاری سرکار رہی تم نے مراد آباد دیویجن میں گورمنٹ کی اونیسٹی نہیں بنا پائے تک گورمنٹ کی اونیسٹی بنا دیتے نہیں بنا پائے پورے مراد آباد دیویجن میں پانچ جلے آتے ہیں بچوں کو تعلیم کے لیے بھریں جانا پڑتا ہے گورمنٹ کیونسٹی نہیں ہے اور سب بولیں گے اکیلیشت کو پان سال ملے تو اب آخر کہیں گے ہم کو بس نہیں چھے پان سال آر دس سال دے دو اہے بھائی تم نے پان سال میں نہیں کیا یہاں سے روڈ جاتی اتھرا کائن کو ماشاءاللہ سے روڈ میں ہی کھڑے نظر آتی اگر بابا سے جا کر پوچھیں گے تو بابا بولیں گے نام بدل دوں گا کھڑوں کی بات مد دو یہاں پر اکیلیش کی سرکار تھی آپ نے کیا کیا گنگروں کے بارے بتاؤ ہمارے انساری بھائی کے پاور لوم کے بارے میں تم نے کیا کیا بتاؤ آج وہ پاور لوم اس کا برقی اس کا بجلی کا بل ایک ہزار گناہ یوگی اتناک کی سرکار نے بڑا دیا آج وہ پاور لوم اور گنگر پریشان ہیں خوریش برادری کے لوگ جن کا روایت ہی کاروبار ہے سلاٹر ہاؤزز کو آپ نے لائسنس نہیں دی آپ بابا کی سرکار آئی پورا بن کر دیا آپ بتائیے آپ نے تو اوٹ دیا تھا نا یہ اس پر کیا ہوا ساپ پینے کا پانی براد آباد میں نہیں ملتا کہ نکل آتا ہے کہ نکل آتا ہے گندہ پانی آتا ہے میرے عزیز دوستو اور مزرگو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام چیز پر آپ گوھر کریے ایک اچھا فیصلہ لیے جمہوریت میں عوام جو فیصلہ لیتی ہے ہم اس کو خبور کرتے ہیں لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ اویسین ہیدر آباد میں کیا کیا اس کے ساتھ امیلے ہیں وہ تو گوربائی نہیں بناتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا جب تک اللہ مجھے زندہ رکھے گا میں نہ کوئی منتری بنوں گا نہ کوئی سنتری بنوں گا میں ایک مرد مجاہد کی طرح غریب اور مظلوم عوام کے اقلے لڑتا رہوں ہم نے ہیدر آباد میں کیا کیا ہمارے مدلس کے مقالفین پوچھتے کیا کیا سنو لمبی فیرست ہے صرف ایک بات بتاتا ہوں مدلس نے ساتھ امیلے ہم نے تیلنگانہ میں وہاں کے چیف فنسٹر سے سالے چھ سال پہلے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ آپ مسلمانوں کے تعلیم کے میار کو بلند کریے اسکول کھولیے آپ کو خوشی ہوگی جان کر کہ تیلنگانہ میں ہیدر آباد میں چھتی جماعت سے لے کر باروی جماعت تک گورنمنٹ سکول کھولتی ہے جس میں بچوں کا پڑھائی کپڑے کھانا ان کا تمام کا انتظام ہے بچی اور بچوں کے لیے ریزیڈنشل سکول ہم نے کھولا آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس ریزیڈنشل سکول میں ساٹھ ہزار مسلمانوں کے بچے اور بچیاں فری میں پڑتی ہیں ساٹھ ہزار پڑتی ہیں ہم کو منسٹر نہیں منے خالی کتنے ساتھ امیلے ہیں حکومت جانتی ہے کہ یہ ساتھ ہے مگر ان کے ساتھ پورا مسلمان ان کی بات کو سننا پڑے گا ساتھ امیلے ہیں ہم نے اسکول کھلوا دیئے اب اسکول میڈمیشن کے لیے انٹرنس کا اقزام ہوتا انٹرنس کا اقزام ہوتا اتنے میاری تعلیم اس میں دی جاتی ہے یہ کام کیوں نہیں ہو سکتا یہ کام ہونا چاہیے اتر پردیش میں آپ کو معلوم مسلمان سب سے زیادہ اتر پردیش میں کم پڑے لکھے ہیں خواتین سب سے زیادہ کم پڑے لکھے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم انعراباد کی تمام ذمہ داروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے کم گریجوئیٹ دو پرسنٹ اتر پردیش میں مسلمان ہیں ہائیس ڈراؤپ آوٹ ریک مسلمان کا ہے بتائیے کیا ہونا اس پر بات نہیں ہوگی جنہ پر بات ہوگی اس پر بات تو ہی ہوگی وہ ایسی ہوت کاٹنے کے لیے آیا ہے ارے میں کاٹنے کے لیے نہیں میں اپنا حق لینے کے لیے آیا ہوں اور حق دلا کر رہوں گا انشاءاللہ ہوتا میرے عزیز دوستو اور بزرگو جب بات تعلیم کی آئی تو یہ ہمارے وزیر آزم جناب شریف نریندر موڈی نے کیا کیا ہو وہ کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا بشواش کوئی ہمارے پاس مسلمان کا بات کرو میرے بھائی گورنمنٹ آف ہنڈیا کے سکیم ہے مدرسہ مارڈنائزیشن سکیم جس مدرسے میں اصری تعلیم کو پڑھایا جاتا ہوئے میٹس انگلیش سوشل سائنسز کو تو گورنمنٹ آف ہنڈیا چار ٹیچر کی تنخواہ دیتی ہے کتنے چار ٹیچر کی تنخواہ اور اگر وہ گریجویٹ ہیں تو چھ ہزار پوش گریجویٹ ہیں تو بارہ ہزار آپ کو جان کر تکلیف ہوگی کہ پچھلے پان سال سے نریندر موڈی کی سرکار نے مدرسہ مارڈنائزیشن میں پچاس ہزار ٹیچروں کو تنخواہ نہیں دی کیوں نہیں دی کیونکہ ان مدرسوں میں مسلطان بچے اور بچیوں کو انگلیش میٹس سائنس اور کمپیوٹر سکھایا جا رہا تھا یہ نریندر موڈی کی مسلمانوں سے تعلق سے محبت اور نفرت ہے آپ پیسلا کرو پچاس ہزار ٹیچروں کو تنخواہ نہیں ملی اب کوئی پوچھے گا کہاں سے لائے تم تو جاؤ ہماری ایک بہن ہے اسمت آرہ نے وائر کے ویڈ پوٹل پر اس نیوز کو لکھا کہ پچاس ہزار جس میں ہندو پرہمن پنڈک ہیں جو اس مدرسے میں غازی آباد کے مدرسے میں جا کر بچیوں کو ہندی سکھاتے ہیں وہ پنڈک جی کریں کہ مجھے پانچ سال سے تنقا نہیں ملی میرا بخایا جو موڈیزی دینا ہے سات لاکھ روپیے دینا میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس پر کوئی بات نہیں ہوگی اس پر کوئی بات نہیں کرے گا میری آگ سے دبن گزارش ہے کہ ان مسائل پر غور کریے درنے اور گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو یقیناً ظلم کا خاتمہ ہوگا ظالم ہارے گا مظلوم کو اللہ عزت سے نوازے گا جو لوگ آج اختیار پر بیٹھ کر اپنے آپ کو وقت کا فرعون وقت کا نمرود اور جن کے پاس دولت ہے وہ سمجھ رہے کہ میرے پاس غارون کا خزانہ ہے جو جس کے پاس اختیار ہے وہ سمجھ رہے کہ میرے پاس شداد کی جنت ہے تو یاد رکھو نہ فرعون کی حکومت نہ نمرود کی طاقت نہ خارون کا خزانہ نہ شداد کی جنت اس کے کام میں آئے ہم تو صرف حرکت کرنا ہے تبدیلی پیدا کرنا ہے میرے آپ سے گزارش ہے کہ منلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیجئے منلس کو کانیاب کریے اور اتر پردیش میں اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنائیے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو واقصر رب داوال الحمدللہ رب داالو ورحمت اللہ برکاتہو موسیقی موسیقی